مہمانوں کو اگر امپریس کرنا ہو تو کیمے کے اندر دہی ڈال دیں جو کورما گوشت اور بریانی کی چھٹی کروا دے گی اور سب پلیٹیں چٹ کٹ رہیں گے سب سے پہلے ہم آدھا کلو کیمہ لے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل ایسپون کے قریب دہی ڈال دیں گے ایک ٹیبل ایسپون نمک ساتھ ڈالیں گے ایک ٹیبل ایسپون لائنوش ڈالیں گے اور ایک ٹیبل ایسپون ہم ڈالیں گے دہتری مرش ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن وہ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون جس کو میں نے ہتیلیوں میں لے کر مسل کر اس میں ڈال دیا نیکس چیز ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے زیرہ ڈالیں گے جس کو بھون لیا تھا اور وہ لیں گے سابوت اور اس کے بعد ہتیلیوں میں اچھے طریقے سے رگڑ لیں گے اس کے بعد سابوت دھنیا لے لیں گے اور اس کو بھی بالکل سیم اسی طریقے سے ہتیلیوں میں لے کر اچھے طریقے سے اس کو رگڑ کر اس کو ہم کرش کر لیں گے اس کے بعد یہ تیرمان چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ایک پیاس لے لیں گے جس کو باریک کا دکش کیا تھا اور پانی نہیں نکالا تھا اور ایک تیبل ایس پون ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ کے پاس جب یہ اچھے طریقے سے مکسنگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں مگر اگر ٹائم کم ہو تو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کا ٹائم آپ نے اس میں ضرور دینا ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے آٹا ڈالنا ہے جو نارمل گھر کا آٹا ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اگر یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو اب اس میں بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے بس یہ دیکھ لینا ہے کہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے اس میں آٹے کا استعمال نہیں کرنا بس اس نہ ہو کہ یہ جب ہم اس کو مکس کر لیں اور جب ہم اس کو شیپ دینے لگ جائے تو اس کی شیپ آنا شروع ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر دیلی میں لے کر اس کو ایک دفعہ اس کو شیپ دے دینا ہے اس کو شیپ دینے کے دو طریقے کار ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ میں لے کر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بریس کر کے جو ہے وہ شیپ دے لینے جیسے چپلی کباب ہوتا ہے نا اس طریقے سے شیپ دے لینے ہیں اس طریقے سے ٹوٹھنے کے چانس بہت زیادہ آتے ہیں اس کا آلڈرنیٹ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے آپ ایک اور طریقہ دیکھنے جس میں ہم ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو کس طریقے سے بنا لیتے ہیں جس طرح سے آپ کوفتے بنا دیں بلکل اسی طریقے سے اس کو ہتیلیوں میں لے گر پہلے راؤنڈ بال بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے فلیٹ کرنا ہے کباب کی طرح اب کچھ یہ طریقہ کار تو ہمارے پاس سمجھ میں آ جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے طریقہ کار جب میں نے آپ کو سمجھ بتانے لگی ہوں وہ ہمارے پاس ہے جو پلاسٹک کی تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو گول آپ نے راؤنڈ گوش کا پیسٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگلا جو پلاسٹک کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پریس کرتے چلے جائنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکوال نہیں ہو رہا آپ نے ہتیلیوں کی مدد سے اس کو پھیلا لینا جس طریقہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو بہت زیادہ موٹا نہ بہت زیادہ پتلا آپ نے اس کو رکھنا ہے اور جب آپ اس کو جو اوپر سے پلاسٹک شیٹ ہٹائیں گے تو فائنلی جی آپ کے پاس یہ جو شیپ ہے اس کی آ گئی ہے یہ جو میں کباب بلکی ریسپی آپ کو دینی اس میں کوئی خاص پروپر شیپ نہیں ہوتی کیونکہ کچھے گیمے کے کباب ہوتے ہیں اس کو ہم پروپر شیپ دے بھی سکتے ہیں مگر بہت زیادہ تر بہتری ہوتا ہے کہ اس کی irregular شیپ رہے تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہوا ہے فرائنگ کے لیے اب آپ نے جو ہے ان کو جو فرائنگ کرنا ہے اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ یا تو اب اس کو طوے پر بنائیں ایک اور طریقہ کاری کے بلکل اسے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گوشت کو اس میں رکھنا ہے دو پلاسٹک کے حصے لے کے اس کے اوپر ڈب کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کر آپ نے اس کی شیپ دے لینی ہے اور اس کو فرائنگ کر لینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو بلکل پروپر بہت اچھی زبردست قسم کی اس کی شیپ آگئی ہے اب چلتے ہیں فرائنگ کی طرف اب آپ نے جو ہے ہلکا سا جو وہ تیل گرم کر کے اس کے اندر اس کو ڈال کر آپ نے اس کو فرائنگ کر لینا ہے آنچ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے کیونکہ یہ کیمہ ہے اور بڑا کیمہ ہے لینا ہے زیادہ تیز آنچ رکھیں گے ایک تو یہ اوپر سے ایک دم گولڈن تو ہو جائے گا مگر یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو اندر سے کیمہ جو ہے وہ کچھا رہے گا تو جب آپ کے پاس ایک سائٹ ہو جائے گی اس نے آپ کے بعد اس کے بعد سائٹ پلٹ کر دھیر دھیر قسم کے جو ہے وہ چپلی کباب ایزی لی جو بنتے ہیں اس کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے جیسے آپ کو میں نے شیپ دینے سکھائے بنکل اسی طریقے سے آپ بنا کر اس کو فریز بھی کر سکنے کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں مہمان آ جاتا ہے تو اس کو آپ انفریز کر کر اس کبابوں کو فرائے کر سکتے ہیں تو لیجی اس ایت پر مزیدار قسم کے ایزی چپلی کباب ریڈی ہو گئے ہیں امیدیں کہ ویڈیو پسند آئے گی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی